موسیقی موسیقی انڈپینڈنڈن لودو کے ساتھ میں ہوں سالح فیروز خان اور اس وقت ہم موجود ہیں جینا ٹرمینل پر اور یہاں پر آنے کے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایر ٹیکسی جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہوئی ہے جس کا ہم سب کو بے سبری سے انتظار تھا کونسپ ویڈ سمالر ایرکراب کے جس کے لیے جہاز ہم انٹیوز کر رہے ہیں وہ ابھی تک کہیں پہ بھی دنیا میں اگزیس نہیں کرتا تھا جو اگزیس بھی کرتا تھا وہ اوبروالوں نے کیا تھا اس کو امریکہ میں یا نورت امریکہ میں اور وہ ہریکاپٹر اور بیزنس جیٹس کے ساتھ کیا تھا جس کی اپریٹنگ کس چھے سے آٹھ ہزار ڈالر گھنٹے کی تھی یہاں پہ ہم نے چھوڑے جہازوں کے ساتھ وہ سو سے ساڑھے 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 دالر گھنٹے کی کس پر لیا ہے so there is no match کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سرویس ہے ڈفرینٹ مارکٹ ہے it is not for the billionaires it is not for the riches it is for the common people who can afford to pay a few hundred thousand پاکستانی روپیز can afford this service کے ڈیڈکیٹر لی جہاز ان کے لیے اویلی بیل ہے جہاں پہ وہ آپریٹر لچاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں اثر یہ کہ اس کانسیپ کے ساتھ آپ اون ائرپورٹ پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ کہ یہ سرویس نہیں ہیں تو چھنا اب ابتدائی طور سے تو دو ائر ٹیکسی جو ہے وہ بحال کر دی جائیں گے لیکن اس کے علاوہ تین ائر ٹیکسی اور ہیں جو کہ اس وقت یہاں پر جنہا ٹرمینل پر موجود ہیں جو بطور ائر ٹیکسی ہی چلائے جائیں گے اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ والی ائر ٹیکسی جو آپ دیکھنا ہے اس میں سو کچھ ٹو سیٹرز ہیں اور کچھ فور سیٹرز ہیں لیکن ابتدائی طور سے جو ہے وہ جو فرانسی سی ائر ٹیکسی اور ساتھوں جو امریکن پائپر میٹرکس ہے وہ بحال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ تینوں بھی بطور ائر ٹیکسی استعمال کیے جائیں گے اور یہ والی ائر ٹیکسی جو ہے یہ امریکن ہے جس کا نام پائپر میٹرکس بتایا جا رہا ہے یہ سکس سیٹرز ہیں اور اس میں جو ہے فرنڈ سیٹ پر جو ٹو سیٹرز جو فرنڈ کیوں گی اس میں پائلٹ اور فلائٹ آفیسر بیٹھیں گے اور اندر چل کر ہم آپ کو اس کے ایکسپرینس کرواتے ہیں کہ اندر سے کسی دکھتے ہیں پائپر میٹرکس میں ہم بیٹھ چکے ہیں اور سیٹس جو ہے نشستے جو ہے بلکل ایس 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 ہی ہیں جیسے کسی ٹیکسی میں لگی ہوتی ہیں اتنی ہی آرامتے ہیں اگر ہم اس کے فیچرز کی بات کر لیں آپ ہیڈ فون لگا سکتے ہیں اپنا فون چارج کر سکتے ہیں لائٹ کے لیے ایک بٹن یہاں پر دیا ہوا ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا ہوایی جو ہالس کے اندر کچھ ایس چل رہے ہوتے ہیں اور لائٹس ہوتی ہیں اس پر وہ تمام طرح سمجھولت موجود ہے دنیا پر میں تو ایر ڈرہ ٹیکسی جو ہے وہ لانچ پہلے ہی کر دی گئی تھی لیکن پاکستان میں ہی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے اس کا جو ونگ تھا اس کے اوپر پاؤں جم آکھر ہم اس کے اندر بیٹھنا تھا اس وقت میں یہاں پر اکیلے ہوں لیکن ہم اپنے ساتھ انجینئر صاحب کو بلوائیں گے ایت رام الحق صاحب کو کیونکہ ان کے بغیر تو آپ کو یہ فیچرز نہیں بتا سکتے ہیں جی ایت رام الحق صاحب آجائیے پلیز اس وقت ہم پائلٹ کی سٹ پر آگئے ہیں لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں جو بھی اس کے فیچرز ہیں وہ ہمیں اہت رامل صاحب بتائیں گے جی بتائیے کچھ ہمارے بیورس کو جی جی یہ ایک رام جو ہے یہ بہت اچھا ایترا ہے ایک رافٹ ہے صور پروف اے ایسی ہے اور بہت ہی ریلیابل ہے سیفٹی فلائن کی سیفٹی اپنیو سے بہت اچھا ایجاز یہ ہے سنگل انجین ہے اور یہ اس میں جی پی ون پڑتا ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے یہ سیفٹی اچھا اچھا ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ائر ٹیکسی کا نام ہی کیوں دیا گیا باقی کیونکہ دوسرے جو ہے ہوای جہاز وہ بھی تو اندرونے مل گھومتے ہیں یہ ہے کہ جسا آپ کو ائر ٹیکسی مجھے جب آپ کو اید رکوائر جب آپ نے جب جانا ہے آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ جب جانا جاتے جہاں جانا جاتے تو آپ کو ملے گا دوسری جو ہوتی ہیں سروسیز لیتے ہیں اپنے سفر کے لئے بلکل اسی طرح اس کو استعمال کریں گے اس کی اپ ڈاؤنوڈ کریں گے فون میں اور اپنے اپ کے تھوڑ جب جل چاہے کسی بھی پہر ہم ائر ٹیکسی کو کال کر سکتے ہیں فیلحال میں یہ چاہوں گے کہ اسے بند کریں بند ہونے کے بات جو یہ ائر ٹیکسی ہے وہ کچھ اسی طرح سے دکھتی ہے اس کے انتر جیسے ہی یہ بند ہوئی ہے ہمیں کسی قسم کا باہر کا شور سنائی نہیں دے رہا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ہائٹ جو ہوگی وہ دوسرے ہوای جہاز کی نیزبت کچھ کم ہوگی اور اس پیڈ بھی اس کی نیزبت کچھ کم ہوگی تو جو پیسنجرز ہوں گے وہ بہت سانی اپنا سفر جو ہے وہ تیا کر سکیں گے اور بنیاندھی طور سے پتایا گیا کہ یہ ائر ٹیکسی ہاتھ ہنیمون کپل کے لئے بھی ہو سکتی ہے تو